شیلے پزانا شوکر ترین کا بھی عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ بولے عوام تھوڑا صبر کریں عالمی سطح پر مہنگائی بڑھ رہی ہے معیشت ترقی کر رہی ہے ملکی معیشت درست ہم کی جانب گامزن ہے باقی چیزیں پیٹرولیم مصنوعات بڑھنے کی وجہ سے مہنگی ہوئیں حکومت مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے اشیاء ضروریہ پر زیادہ توجہ دے رہی ہے ایل این جی کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی ایکسپورٹس تین آشاریہ پانچ فیصد پر آ گئیں مشیر تجارت رزاق دعوت کہتے ہیں ملکی برامدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے خام مال کی درامت بڑھنا اچھی چیز ہوتی ہے برامدات بڑھانے کے لیے خصوصی پلان ترتیب دیا ہے روان سال محصولات میں چھتیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہمیں مزید کرونا ویکسین درامت کرنا پڑے گی پاکستان میں بائیو گیس پیدا کرنے کی صلاحیت اب تک نظر انداز ہوتی چلی آئی ہے سوئی صدرن نے اپنے بائیو گیس کی پیداوار کے لیے اشتہار شائع کر دیا ہے سوئی صدرن کی قاوض سے چار سے پانچ ایم ایم سی ایف ڈی گیس پیداوار متوقع ہیں یہ منصوبہ شروعات کے لیے ایک پائلٹ ٹروجیکٹ ہوگا وفاقی وزیرت اوانائی حماد اظہر کر جئی کسی بھی ملک سے کرزہ لیا جائے تو ان کی شرائط تو ہوتی ہیں ملک کو خود مقتان بنانے کے لیے وزیراعظم کی پالیسیز قابل ستائش ہیں حکومت کے خلاف منفی پروپوگنڈا کرنے والی جماعتیں عوام کی خیرکہ نہیں معاون خصوصی شہباز گل کی وزیر آباد میں میڈیا سے گفتگو بولے مہنگائی کے توڑ کے لیے اگلے مہینے نیا پروگرام احساس کارڈ شروع کر رہے ہیں وزیراعظم کو اوورسیز پاکستانیوں کی تکلیف کا احساس ہے کراچی کا منظر نامہ لے تو وہاں یتیمی کا احساس ساتھویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے وہاں احساس محرومی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک لاوہ پک رہا ہے تمام جمہوریت پسند قوتوں کو آئین کے پرچم کے تلے پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو اس ایکنومک سرنڈر سے نکالنے کے لیے جو کہ عمران حکومت نے پاکستان پہ مسلط کر دیا ہے مجھے بیسیت پاکستانی الفاظ نہیں ہے کہ میں یہ بات کہہ سکوں کہ آج پاکستان کی معاشی خودمختاری کو سرنڈر کر دیا گیا ہے منی بجٹ معیشت کے تابوت میں آخری کیل ہے معیشت کا جتنا بیڑا غرب ہونا تھا ہو گیا عوام حکومت سے مایوس ہو گئے ہیں ہم نے عوام کی مایوسی کو امید میں بدلنا ہے فاروق ستار کی شہبان شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو احسن اقبال بولے سوا تین سال کے دوران ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ملک کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم اپنا کردار ادا کر رہی ہے پی ٹی آئے نے کراچی کو خوش نہیں دیا راہنما نون لیگ رانا سناولہ کا ملک میں فوری شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ کہتے ہیں پورا صوبہ چوروں اور ڈاکنوں کے حوالے ہیں ای ٹی ایمز نے آٹا چینی پیٹرل اور عدیات میں بے دردی سے قوم کو لوٹا گورنر پنجاب کہتے ہیں چھئے عرب ڈالر کے لیے آئی ایم اپ نے سب کچھ لکھ پا لیا اوپوزیشن کہہ رہی ہیں انہوں نے سب کچھ گردی رکھ دیا ہے اس ٹولے نے ملکی معیشت اور امن و آمان کو تباہ کر دیا ہے حکومت عوام پر چھے سو عرب روپے کا منی بجٹ بم گرانے جا رہی ہے اجسمنٹ ٹیکس چھوٹ میں کمی کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا پاکستان آئی ایم اپ کی ڈکٹیشن پر کیوں چل رہا ہے کیا یہ وہ تبدیلی ہے جس کا تباہی سرکار نے وعدہ کیا تھا شیری رحمان کا ٹویٹ بولی یہ ملک کو مدینہ کی ریاست نہیں آئی ایم اپ کی کولونی بنا رہے ہیں منی بجٹ سے مہنگائی کا سونامی آئے گا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 296 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 43,232 پوائنٹس پر بن انٹر بینک میں ڈالر 35 پیسے اضافے سے 176 روپے 77 پیسے کا ہو گیا کیتولہ سونا 250 روپے اضافے سے 1,24,000 روپے پر پہنچ گیا سیالپورٹ میں سری لنکن شہری کا قتل افسوسناک ہے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے سیسیٹیوی فوچش کی مدد سے 50 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاوہ کی پریس گریفنگ علامہ طاہر اشرفی بولے سری لنکن شہری کا قتل بربریت ہے واقعے سے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی سپیکر سندس املی آگا سیراج دورانی سپیم پورٹ کے باہر سے گرفتار نیب ٹیم آگا سیراج دورانی کو لے کر نیب رابل پونٹی آفس منتقل ہو گئی آمدن سے زائد اساساجات کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے آگا سیراج دورانی کی زمانت منصوب کی تھی سپریم کورٹ نے بھی آگا سیراج دورانی کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق چیف جسٹس رانہ شمیم کو حلف نامہ جمع کرانے کا حکم اٹرنی جنرل پاکستان نے سابق چیف جج گلگت وردستان رانہ شمیم کو خط لکھ دیا سابق چیف جسٹس کے خلاف بیان کا حلف نامہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن بھیجنے کی بھی ہدایت خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں لکھا گیا خط کی کاپی رانہ شمیم، ایڈوکیر سپیم کورٹ لطیفہ فریدی اور سیکرٹری وزارت خارجہ کو بھیج دی گئی لاہور ہائی کورٹ نے اس موقع کے تدارک سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس جاہد کریم نے آٹھ صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ون وے کی خلافرزی پر جمعانہ بڑھانے کی اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کو بھی دو ہزار اوپیہ جمعانہ کیا جائے ازلا کے ڈیپیٹی کمیشنر اس موقع کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کریں فیصلے کا متن فباد چوہدری کے بعد آزم سواتی نے بھی الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی آزم سواتی کے وکیل نے تحریری معافی نامہ پڑھ کر سنایا الیکشن کمیشن نے آزم سواتی کو بائیس دسمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا فباد چوہدری کے تحریری معافی نامے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا فباد چوہدری کے معافی نامے پر مناسب حکم جاری کریں گے تمام اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا آنا چاہیے ممبر سندھ نسار درانی کے ریماغ اینے 133 زمنی الیکشن کی انتقابی مہم کا آج آخری روز مہم آج رات بارہ بجے اکتتام پذیب ہوگی حلقے میں 254 کولنگ بوت قائم کر دیئے گئے حلقے میں 4,44,480 ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے سیٹ کے لیے 11 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا حلقے میں الیکشن 5 دسمبر کو ہوگا اینے 133 کی سیٹ پرویز ملی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی مزیراعظم کی چیف سیکریٹریز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو انصداد پولیو اقدامات کو مزید موثر بنانے کی ہدایت عمران کان کہتے ہیں انتظامیہ پولیو ورکرز کی حراسکی اور حملوں کی صورت قانونی کارروائی کی ذمہ داری لے قومی خدمت سر انجام دینے والے پولیو ورکرز خصوصی تعریف کے مستحق ہیں بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیو ورکرز کے لیے انعامات دینے کا پلان مرتب کیا جائے سب کو مل کر پولیو کا خاتمہ کرنا ہے سربیا میں پاکستانی سفارت خانے کا اکاؤنٹ ہے سفارت خانے کی اوفیشل ٹویچر اکاؤنٹ سے تنکہ نہ ملنے کا ٹویٹ شیئر ٹویٹ میں وزیراعظم کو مقاطب کیا گیا ہے کہ بڑکی نہگائی میں ہم پچھلے تین ماہ سے بغیر تنکہ کے کب تک کام کریں گے ہمارے بچوں کی فیس نہ آدا کرنے کی وجہ سے سکولوں سے نکالا جا رہا ہے کیا یہ نیا پاکستان ہے ٹویٹ کا مطن ٹویٹ میں آپ نے گھبرانا نہیں گانے کو بھی شیئر کیا گیا ٹویٹ کا مطن